آئیوہ اللہزین آمنوا شہادت بینکم ازا حضر آدکم الموت وحین الوسیت اسنان زواعہد منکم اہلِ ایمان تمہارے لما بین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے تو وہ وسیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وسیت اقتہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائداد ہے تو اقتہائی کے بعد بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وسیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وسیت کی گئی اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونی چاہیے خاندان میں سے اس آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہوں جانتے ہیں لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے اگر تم سرین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یہ مصیبت موت واقعہ ہو جاتی ہے اس صورت میں او آخران من غیرکم تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو مہتمر آدمیوں کو بنانا چاہیے اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وسیعت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی ہے وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو من بعدی صلات نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائیں انہیں تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوالو حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہدت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی سمنن ہم اس کی کوئی قیمت مصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے ولو کان اذا قربا چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو کسی کی حق میں ہم کوئی نائنصافی نہیں کریں گے ولا نکتمو شہادت اللہ ہے اور نہیں ان چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شہ ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرح سے عبادت ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقین گناہگار ہوگے پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جہوٹ بولا ہے حلفیا بیان بھی غلط دیا ہے وسیعت میں ترمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقْقَعْرَيْهِمُ الْعَورِيَانِ کہ جن کے حق کو طلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ طلف کر رہے ہیں مسیعت کے اندر انہوں نے خیادت کی ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وَمَا تَدَيْنَا اور ہم نے ہر بھی کو زیادتی نہیں کی ہے اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوگے ظالم قادنا یہ طریقے کار قریب تر ہے اس سے کہ لوگ شہادت کو بلکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی امت نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک چاہ اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر تعمت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساکت ہو جائے تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالی نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں ذات کا ادنا یا تو بشہادت علاوہ جہا یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں اور یخافو ان ترد ایمان باد ایمان نہیں کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا